بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہاو آر یو آئی ہوپ دیٹ یو ویل بی فائن دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے ناغاسا کی ناغاسا کی جاپان کا ایک شہر ہے نو اگست انتیس سو پنتالیس کو ناغاسا کی شہر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ وہاں پر ایٹم بم گرائے جاتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں زائے ہوتی ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس واقعہ کا ایک آئی ویٹنیس تھا جس کا نام اچھی مارو تھا وہ اسی شہر کا باشندہ تھا اور وہ ایک میڈیکل کالیج کا سٹوڈنٹ تھا حسبے معمول اسی دن وہ گھر سے کالیج جانے کے لیے نکلا وہ ٹرام کار کے ذریعے سفر کرتا تھا جب وہ اسٹیشن پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ ٹرام کار جو ہے گاڑی جو ہے وہ ڈی ریل ہو چکی ہے اب اس نے اسٹیشن پر انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا وہ اپنے گھر چلا گیا یہ بات اس کے لیے رحمت ثابت ہوئی دن کے گیارہ بجے وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہا تھا موسم کافی سہانہ تھا دوپ نکلی ہوئی تھی کہ ایک بی ٹونٹی نائن تیارہ فضاء میں سے گزرتا ہے اس کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک گڑ گڑا ہٹ کی آواز آتی ہے اور ایک زوردہ دھماکہ ہوتا ہے تو یہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ایک واشروں میں پناہ لے لیتے ہیں دھماکے سے یہ دونوں گر کر بہوش ہو جاتے ہیں جب اچھی ماروں کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کافی چوٹے لگی ہیں اس کے کندے سے خون بے رہا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی زوردہ دھماکہ ہوا ہے اگلے دن جب وہ کالج جاتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا کالج کی جگہ صرف ویلڈنگ کی جگہ جو ہے صرف دانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کچھ تو مار گئے ہوتے ہیں اور کچھ نیم مردہ حالت میں ہوتے ہیں وہ امدادی تیموں کے ساتھ مدد کرتا ہے لوگوں کو حچبتار لے کے جاتا ہے لوگوں کے موں سے جاگ بہ رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ دن ہی زندہ رہ لیتے ہیں جب اتنے زیادہ تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو ٹھکانے لگانے کے لئے لاشیں ایک جگہ اکٹھی کر کر ان پر تیل چھڑ کر آگ لگا دی جاتی ہے تو اچھی ماروں کا کہنا ہے کہ یہ ایٹمی دماغے سے اتنی جانے گئی ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا اتنی قیمتیں جانے زائع ہو گئی ہیں تو دوبارہ کسی کو بھی ایٹمی ہتھیار جو ہے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جس سے اتنی بھی قصود جانے چلی جاتی ہیں موسیقی